اسلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے جیز ٹریڈ کے بارے میں جیز ٹریڈ کے اوپر ہم نے کس طرح سے ٹریڈنگ کرنی ہے کس طرح سے ارننگ کرنی ہے اور یہ ایک پاکستانی پلیٹ فورم ہے ٹریڈنگ کے لیے ہم چیک کریں گے ہم اس کے اوپر ٹریڈنگ کس طرح سے کر سکتے ہیں اور کس طرح سے اس میں ارننگ کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم اپنی جیز ٹریڈ کی جو اپلیکیشن ہیں اس کے اوپر چلے جاتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس اپلیکیشن میں میں نے جو اپنا کاؤنٹ ہے وہ اوپن کیا ہوا ہے یہ ایک ڈیم او کاؤنٹ ہے اس میں آپ کو دیکھنے کے لیے ایک چارٹ میر رہا ہے جس کے اندر جو ہے وہ کینڈلز جو ہے وہ ایک کینڈل جو ہے فیفٹین سیکنڈ کی ہے وہ بڑھ رہی ہے اس میں اس وقت جو میں نے چارٹ اوپن کیا ہوا ہے وہ بیٹکوئن کا ہے بیٹکوئن کا چارٹ میں نے اس میں اوپن کی ہوئی ہے اب اس کو پر کلک کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹیم جو ہے جو ایپل فیس بوک کی سب اس ٹیم کلوز ہیں اور اس کی کیونکہ سیچڈے ہی اس لیے کلوز ہیں اور ان کا ٹائمنگ ڈیفرنٹ ہوتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ بیٹکوئن کو پر ٹریڈنگ کرتے ہیں تو آپ کو وان سیمٹی فائی پرسنٹ کا ریٹرن ملتا ہے ایتھریم پر کرتے ہیں تو وان ہنڈڈ سیمٹی فائی پینڈ ڈوچ کوئن کو پر کرتے ہیں تو وان ہنڈڈ اینڈ تھرٹی سیون پرسنٹ کا اس کے اوپر آپ کو ریٹرن ملتا ہے اس کے آپ میری موبائل سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے بیٹکوئن کا جو انڈیکس ہے جو چارٹ ہے وہ اوپن کیا ہوا ہے اب آج ہم سیکھیں گے کہ اس کے اوپر ہم نے ٹریڈنگ کس طرح کرنا ہے ہمارے پاس جو سکرین کے اوپر ہے وہ دو اوپشن مل جاتے ہیں ایک کول کا اور ایک پوٹ کا ان دونوں اوپشن کا مطلب کیا ہوتا ہے ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے یہ چارٹ جو ہے وہ میں نے ادھر سے آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں میں نے ففتین سیکنڈ کی جو ہے اوپن کیا ہوا آپ اس کو تھرٹی سیکنڈ کا بھی کر سکتے ہیں جو یہ کینڈل ہے وہ تھرٹی سیکنڈ کی ہے یہ ابھی کینڈل چل رہی ہے اس سے پہلے جو کینڈل بنی ہے وہ ریڈ ہے جو اس کے بعد ابھی کینڈل بن رہی ہے نیو کینڈل ہے وہ بھی ابھی فلحال ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے وہ ریڈ کینڈل بنے گی اگر آپ کو ہندر پرسنٹ شور ہے کہ وہ ریڈ کینڈل ہی بنے گی تو آپ نے ادھر پوٹ کے بٹن کے اوپر کلک کرنا ہے ادھر آپ نے اماؤنٹ ہے جو آپ نے انویسمنٹ کرنی ہے میں ہندر روپیز انویسمنٹ کرتا ہوں تو اس کے ساتھ مجھے وان ہندر ٹینڈ سیونٹی فائی پرسنٹ کا جو ہے وہ ریڈ جو ہے وہ ملے گا ابھی میں اس کو پوٹ کے اوپر کلک کرتا ہوں یہ میں نے اس سے ایک کینڈل جو ریڈ بن گی ہے جو اس کی نیکسٹ کینڈل بنے گی اس کو پر میں نے یہ انویسمنٹ اپنی ہندر روپیز کی کی ہے کہ جو نیکسٹ کینڈل ہے وہ بھی ریڈ ہی بنے گی تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کینڈل ریڈ بنے گی اور گرین بنے گی تو میرا اس میں لوس ہو جائے گا اور اگر رنڈ بنے گی تو میرا اس میں پروفٹ ہو جائے گا سکرین کو پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرا ڈیمو اکاؤنٹ ہے ریل اکاؤنٹ نہیں ہے اگر آپ اس میں ڈیپوزٹ کر کے اپنے ٹریڈنگ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے ڈیپوزٹ کے بٹن کے اوپر کلک کر لینا ہے جیسے آپ کلک کریں گے تو آپ کو یہ سب سے پہلے جو آئی ڈی ہے وہ بنانی پڑے گی آپ کو سائن اپ کے بٹن کے اوپر کلک کر کے اور اپنے گوگل آئی ڈی گوگل کے ساتھ کنیکٹ کر کے آپ کو اس کے اوپر آئی ڈی بنانی پڑے گی اس کے بعد ہی آپ اس میں ٹریڈنگ ریل ٹریڈنگ کر سکتے ہیں اور اس میں ڈیپوزٹ کر سکتے ہیں اس میں آپ کو آئی ڈی سائن اپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ویڈیو میں آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے اس کے اوپر کیوں آئی ڈی نہیں بنانی ہے اور کیوں اس کے اوپر آپ نے کام نہیں کرنا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو میری وہ ٹریڈنگ تھی وہ اب میری کلوز ہو گئی ہے کیونکہ وہ اس کی نیکسٹ کینڈل جو ہے وہ ریڈ بنی اور گرین بنی ہے اس کے لیے مجھے میں نے کول پٹکی کی تھی ریڈ کے لیے لیکن وہ گرین کینڈل بنی اس لیے میرا پروفٹ زیرو ہے جو میری ہنڈر ٹک کی انویسمنٹ تھی وہ میری جو اکاونٹ ہے ڈیمو اکاونٹ ہے اس میں سے ڈیڈکٹ ہو سکی ہے میرا بیلنس دیکھ سکتے ہیں پہلے دس ہزار تھا ابھی نو ہزار نو سو باقی ہے اس میں سیکھنے کے لیے اس میں یہ سیمپل چیز ہے پوٹ اینڈ کول دو ہی اپشن ہے انہی سے ہی آپ نے پروفٹ جنریٹ کرنا ہے اسی سے آپ نے لوز کرنا ہے یہ کیوں ریال نہیں ہے کیوں آپ نے اس کے اوپر ٹریڈنگ نہیں کرنی ہے کیونکہ اس کا جو پرائز ہے آپ ادھر آپ پرائز دے سکتے ہیں چھبیس ہزار شہ سو اور فورٹی سیون ایسا یہی پرائز ہم اگر بیناس کے اوپر چیک کرتے ہیں تو ادھر پرائز ڈیفرنٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر پرائز بلکل ڈیفرنٹ ہے آپ اگر دوبارہ اس کو چیک کرنا چاہیں تو آپ دوبارہ واپس آگے اس پر چیک کر سکتے ہیں چھبیس ہزار چھہ سو ستاون ڈالر یہاں پہ پرائز ہے اور اگر آپ واپس ادھر آتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے اندر اچھا خاصا 10 سے 12 ڈولر کا ڈیفرنٹ ہے یہ ڈیفرنٹ انہوں نے کیوں رکھا ہوا ہے ڈیفرنس اس لیے رکھا ہوا ہے تاکہ جو آپ لوگ اس میں اپنا ڈیپوزٹ کر کے اپنی ٹریڈنگ سٹارٹ کریں گے آپ کو یہ سٹارٹنگ میں اگر آپ کو کول کا سگنل لگاتے ہیں ان آؤپوٹ پر مارکٹ اوپر جانا ہی ہے مارکٹ نیچے آنے پر سٹارٹنگ میں تو آپ کو یہ کچھ ٹریڈز میں آپ کو پروفٹ دکھائے گا جیسے ہی آپ اپنی انویسٹمنٹ بڑھاتے جائیں گے جیسے آپ نے ایک سو روپے کی ٹریڈ لگائی آپ نے پانچ سو روپے کی ٹریڈ لگائی آپ پانچ ہزار تک چلے گے جیسے ہی آپ اپنی ٹریڈز بڑھاتے جاؤ گے تو ان کا جو بیک گراؤنڈ پر جو الگوریتم ہے وہ آپ کو جو ججمنٹ کر لے گا کہ یہ اکاؤنٹ جو ہے وہ اب لالچ میں آ گیا یہ بندہ اور انویسٹمنٹ کر رہا ہے تو آپ کا جو ہر ٹریڈ او آپ کو لوس میں ہی جاتی جائے گی اسی کے لیے ہی انہوں نے جو پرائز کا ڈیفرنس ہے رکھا ہوا ہے جو دس سے بارہ ڈول گا تاکہ یہ لوگ ایک سے دو کینڈل جو ہیں وہ اپنی مرضی سے جنریٹ کر سکے ریڈ اور گرین جو چاہیں یہ اپنی مرضی سے کر سکیں اسی لیے ہی انہوں نے یہ ڈیفرنس رکھا ہوا ہے اس لیے ان کا جو پرائز ہے وہ ریل بٹکوین کا جو پرائز اس کے ساتھ میچ نہیں ہے آپ نے اس میں بلکل بھی ڈیپوزٹ نہیں کرنا ہے بلکل بھی اس پر کے اوپر ٹریڈنگ نہیں کرنی ہے اگر آپ واقعی میں ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے لیے بیناس کے اوپر ٹریڈنگ کر سکتے ہیں اور ایکسینجز کو کوئن ہے بائی بٹ ہے بٹ گیٹ ہے آپ کسی بھی انٹرنیشنل جو ریپوٹیٹر ایکسینجز کے اوپر آپ ٹریڈنگ کر سکتے ہیں ایسی اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ میرا چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں شکریہ